پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اینٹی منی لانڈرنگ بل کسرت رائے سے منظور اپوزیشن نے ایجنڈے کی کاپیاں پھار دیں ترامین پیش کرنے کی اجازت نہ ملنے پر ایوان سے واک آؤٹ کیا مشترکہ اجلاس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بلاول بھٹو کو بولنے کی اجازت دینے کی مخالفت کہا بلاول بھٹو نے کوئی ترمین پیش نہیں کی تو بات بھی نہیں کر سکتے بلاول بھٹو کو تقریر کی اجازت نہ دینے پر اپوزیشن ناراض سپیکر کے خلاف نارے اور احتجاج پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس میں رولز کو پاؤں تلے روندہ گیا سپیکر نے اپوزیشن کی ترمین پر بحث نہیں ہونے دی ذاتی نہیں ملکی مفادات کی بات کر رہے ہیں چاہتے ہیں شہریوں کو بلاوجہ تھانوں میں بن نہ کیا جائے شہباز شریف کے بلاول بھٹو کے ہمراہ پریس کانفرنس وزیر آزم کی زرصدارت پارلیمانی پارٹی اجلاس کی اندرونی کہانی مجھے اطلاع ملی ہے میرے خلاف نیب کیسز آپ کے کہنے پر بنے نور عالم خان کا وزیر آزم سے شکوا آپ کی اطلاع درست نہیں وزیر آزم کا جواب کہا نیب نے عثمان بزدار کے خلاف تحقیقات شروع کی ہم نے نیب کے کام میں کبھی مداخلت نہیں کی حکومت کا نواز شریف کے دورے حکومت میں غربت کی شرعہ کم ہونے کا اعتراف دو ہزار سولہ میں غربت کی شرعہ میں نمائع کمی ہوئی وزارت منصوبہ بندی کا قومی اسمبلی میں تحریری جواب دو ہزار سولہ کے بعد قومی سطح پر غربت کی حوالے سے کوئی سروے نہیں ہوا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی لاہور ہائی کورٹ میں پیشی منی لانڈرنگ کیس میں ابوری زمانت میں 21 ستمبر تک توفزی شہباز شریف کا کہنا ہے حکومت اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے انتقامی کاروائی کر رہی ہے نیب نیازی گھٹ جوڑ کی حقیقت کام کے سامنے آگئی حمزہ شہباز کو میرا بیٹا ہونے کی سزا دی جا رہی ہے وفاقی حکومت کی اتحادی جماعت جی ڈی اے میں اختلافات علی گوہر مہر سمیت کئی رہنماوں کا پارٹی چھوڑنے پر غور ارباب غلام رہیم غلام مرتضی جتوئی کی بھی کنارہ کشی جی ڈی اے کی فہمیدہ مرزا کو وفاقی کابینہ سے نکلوانے کے لیے لابنگ تیز مضبوط گروپ غوث بکش مہر کو وفاقی وزیر برمانے کے لیے متحرک وفاقی حکومت کا سی سی پیو لاہور کو فل سپورٹ کرنے کا فیصلہ وزیر آزم کی وزیر آلہ آئی جی پنجاب اور مشیر داخلہ کو سی سی پیو کی حمایت کی ہدایت کہا جو ہو چکا ہو چکا ٹیم بن کر کام کریں پاکستان کرکٹ بورڈ اور پی ٹی بی سپورٹس میں تین سالہ معاہدہ وزیر آزم عمران خان نے خطاب میں کہا پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے اسے پالش کرنے کی ضرورت ہے خواب ہے آئندہ ورلڈ کپ میں پاکستان کا ٹیلنٹ نظر آئے وزیر آزم سے چیئرمن پی سی بی وسیم خان مس باولہگ، عزر علی اور محمد حفیظ کی ملاقات ٹک ٹاک کے جنون میں نوجوان نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال دی ہریپور میں پٹری پر ویڈیو بناتے ہوئے ٹوین کی ٹکر لگنے سے شدید زخمی گریٹش ایئر ویز نے برطانیہ سے لاہور کے لیے براہ راست پروازوں کا شیڈیول جاری کر دیا چودہ اکتوبر کو لندن کے ہیترو ایئرپورٹ سے پہلی پرواز اڑان بھرے گی ہفتے میں چار پروازیں چلائی جائیں گی اسلام آباد کے چڑیا گھر سے اکاون ہاتھی کی بیرون ملک منتقلی پر تیس لاکھ خرچ ہوں گے پانس ٹرن وزنی ہاتھی کے لیے خصوصی پنجرہ بنے گا یہ اور بھی ٹیم سے بھی مدد لی جا سکتی ہے ہاتھی کی میڈیکل ریپورٹ کا جائزہ لینے کے لیے کل اجلاس ہوگا آزربائی جان کے شہریوں کا پاکستان سے اظہار محبت اپنے گھروں کی دیواروں پر پاکستانی پرچم پینٹ کر دی ہے